ایک بار پھر سے ڈنکے کی چوٹ پر کچھ لوگوں کے لیے جان کی قیمت آٹے دال چاول کی قیمت سے بھی کم ہوتی ہے جی ہاں کیوں ہم کہہ رہے ہیں یہ اس کے پیچھے کی ایک وجہ ہے پہلے آپ اس ریپورٹ کو دیکھیں اسی کے جان کی کیا قیمت ہے قیمت بھی ہے یا بینہ مول کا ہے یہ جیون کیا جیون کا مول آٹے دال کے بھاو سے بھی کم ہے کیول پچاس روپے کے لیے چلی گئی نردوش کی جان بات کیول پچاس روپے کی تھی اور جاوید کے پاس روپے نہیں تھی گنڈوں نے اسے اپنی بیزیتی سمجھی اور پھر جاوید کی گردن پر دنہ دن کئی وار کر دیئے اور گھٹنا سلفر ہی جاوید کی موت ہو گئی اس کے ساتھ دو انے لوگوں پر بھی گنڈوں نے جان لیوہ حملہ کیا اور دونوں فلحال اسپتال میں بھرتی ہیں سبھی گریڈی چھے نمبر کے رہنے والے ہیں اور مہارم کا کھاڑا دیکھ کر واپس آ رہے تھی اس گھٹنا نے جاوید کے پریجنوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے جھاگڑا کس سسکو لے گردی ہوگا تھا جھاگڑا 50 روکیہ کارن ہوگا ہے اوہ در سے کھاڑا دیکھ کے آیا آرمان اور ان لوگ آیا آرمان چل گیا گھر اپنا آیا مہار پر کھاڑا تھا اپنا کھینیو نہیں بنا کھا رہا ہوگا کچھ بھی آیا اوہ در سے گاڑی ڈائریٹ ماں اس کا چکہ پر کھاڑا کر دی ہے تیش سے بولا 50 روکیہ دو بھائی میرا بولا یہی اور ان لوگوں سے 50 روکیہ کا ساتھ ڈیمانڈ گیا 50 روکیہ تو ٹیبلیٹ لینا ہے دینر سے انٹاگ دیا اس پر ان لوگوں نے جانا ہمارا اس پر ایک دیکھ کے دیکھت ہو گیا گھٹنا کے بعد بھاری سنکھیا میں گرامیٹ جمع ہو گئے اور بھنڈارڈ چاندی چوک کو جام کر دیا گھٹنا کے سوچنا کے بعد پولیس پہنچی اور ماملے کو شاند کرنے کا پریاس کیا اس موقع پر ستھانے ویدھائک سدیو کمار ستونو بھی پہنچ گئے اور انہوں نے اپرادیوں کو گرفتار کرنے کی مانگ کی اس طرح کی آپ رادی گھٹنا ہے گریڑی کے چہرے پر کھلانک پولیس پرشاسن کے تمام پتہ دیکھائیوں سے جو میری بات ہوئی ہے اب رادی چلت کیے جا چکے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ ہماری پولیس بہت جنگ انہیں کانون کے طائرے میں لے آئے اس دکھٹ گھٹنا کا اتماعنبی یہ پہلو اور ہے کہ مرتک کی پتلی اور اس کے بچے بڑے ہی گریبی ستیم ہیں سرکار کے طرف سے جو بھی سہائتہ کی راشتی جو بھی چیزیں ہیں جاوید کے بھائی نے پولیس کو اپرادیوں کی پہچان بتائی ہے پولیس نے اپرادیوں کی دھر پکڑ کے لیے کئی جگہ چھاپی ماری بھی کی جاوید اور دو انہیں بیگراہوں کے ساتھ بھی گھٹنا امانوی ہے ایسے میں ہر کسی کے من میں یہ سوال اٹنا لازمی ہے کہ کیا کسی انسان کی قیمت صرف پچاس روپے ہو سکتی ہے نیوز ایلیون بھارت کے لیے گریڈی سے شرکاند کی ریپورٹ محض پچاس روپے کے لیے کوئی کیسے کسی کی جان لے سکتا ہے جو دیکھیں نشب طور سے اپنے بہت سماج کو جھگزونے والا بھی یہ سوال ہے کہ آخر آج کے یگ میں جہاں لوگ ایک دوسرے کے جان بچانے کے لیے ہاتھ پڑھا رہے ہیں وہاں پر محض پچاس روپے ہے جس کی کوئی قیمت اگر آپ دیکھیں تو آج جیسا کہا کہ اپنے آٹے چاول سے بھی سستی قیمت ہو گئی ہے جان کی اور وہ آخر کس لیے ہو گئی ہے یہ سماج کے لیے بھی چنتہ کا وصح ہے کیا کہ اس طریقے کی جو واردات سامنے آ رہی ہے جو لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہنسک ہو رہے ہیں دراصل صرف اپرادی کو پکڑنا یا پھر اپرادی کو سجا دلانا انہیں سلاکوں کے پیچھے ڈالنا یہ تو ہو گیا کانونان ساری پرکریہ ہے لیکن اس کے اتر ایک بات ہے کہ سماج آکھر جاگ کہا رہا ہے سب سے بڑی بات ہے آج کل کے جو یوہ برگ ہیں سب سے بڑی بات ہے کہ نشے کی جد میں آرسکے ہیں جو ہے وہ ٹیبلٹ کا نسہ ہو پیا فیر گانجا جو آسانی سے ہر گاؤں گلی محلے سارے قصبوں میں ملتا ہے سو روپے پچاس روپے کی پڑیا آتی ہے اس نشے کو کرنے کے بعد یوہ جو ہے سب سے بڑا کارن یہ بھی ہو رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے روپے کے لیے اب اپنے نسے کی ضرورت کو پورے کرنے کے لیے یوہ برگ ہے وہ بھٹکاو کی اور جلا گیا ہے اور اس کا انزام جو ہوتا ہے وہ سیدھا آپ کو اپراد کی گلی میں وہ ڈھکے لے جاتے ہیں اور ایک بار وہ انتہین سلسلہ جب سروع ہو جاتا ہے تو وہ پھر سلسلہ آجیون چلتا رہتا ہے اسی طریقے سے کل رات کو جو یوک ہے وہ محرم کا کھاڑا دیکھنے کے بعد اپنے گھر کو واپس لوٹ رہا تھا جو کی مجدوری کر کر اپنا پریبار کا بھرن پوچھن کرتا تھا اسے کچھ لوگ روکتے ہیں جیسا کہ پریزنوں نے بتایا ہے پولیس نے بھی یہ بیان دیا ہے ان سے پچاس روپے کی مان کی جاتی ہے اس نے ساکھ طور پر کہا ہے کہ پچاس روپے میرے پاس نہیں ہے اس کے بعد دھار دار ہتھیار سے اس کے اوپر کئی بار جان لیوہ حملہ کیا جاتا ہے جس کے بعد جو انسان ہے وہ جیت ہو کر وہیں پر گڑ پتا ہے جس کے بعد گرنے کے بعد اس کی موت گھٹنا اس تھل پر ہو جاتی ہے یہ ساری گھٹنا تو بجر آج کے آس پاس کی ہے اس کے بعد پریزن آتے ہیں آنان فانان میں تیکن تب تک جو ہے یوک کی جان چلی جاتی ہے تین یوک اس گھٹنا کے پیچھے بتایا جا رہے ہیں جنہوں نے پچاس روپے کے مانگ کی تھی نشے کے ضرورت کو پوری کرنے کے لیے ان تینوں یوکوں کو پولیس جو ہے خوج رہی ہے چھاپے ماری لگاتار کی جا رہی ہے الگ الگ گستی دل کے ٹیم کو روانہ کیا گیا ہے خود جلے کے ایس پی جو امیت رینو ہے ڈیس پی سنجر آنا ہو گئے اپنے پچم بھا تھانا پرباری نگر تھانا ساری پولیس کے ٹیم جو ہے موبائل لوکیشن کے آدھار پہ ٹیکنیکل سیل کے آدھار پہ سی سی ٹی بھی کیمرا کے آدھار پہ ایسا ہم کو چکا ہے کہ ان تینوں اپرادیوں کی پہچاند کی جا چکی ہے لیکن ابھی تیب وہ تینوں اپرادی ہاتھ نہیں آئیں گے طرح ہم نے کچھ در پہلے ہی پولیس سے بات کی تو انگر نے کہنا ہے کہ لگاتار چھاپے ماری کی جا رہی ہے اور جلد ہی جو اپرادی ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہوں گے لیکن اکثر ہاں دیکھنے کو آ رہا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ اپنا آپا کو رہے ہیں چاہے وہ پچاس روپے کی بات ہو یا پھر تو تو میں میں کی بات پر کئی بار گولی چل جاتی ہے لیکن یہاں پر ایک یوک کو پچاس روپے اس کے پاس اگر گوتے ہیں تو ساید اسے یہ اپرادی چھوڑ دیتے ہیں پچاس روپے نہیں رہنے کی وجہ سے جان کی قیمت آپ سمجھ سکتے ہیں اور جیوان اس طر کتنا نیچے ہو چکا ہے سماج میں لوگ کس طریقے سے جیوان جی رہے ہیں اور لوگ کس طریقے سے کتنے تناہوں میں جیوان جی رہے ہیں مہنگائی اپنے چرم پر ہے ان سارے کا پھلا پھلا اور نتیجہ یہ ہے کہ اب لوگوں کو سماجی جیوان کو وکشت کرنے کے لیے اب دھیان دینا چاہیے چونکہ اپرادی تو نیچے طور سے پکڑے جائیں گے آج ہو یا کل ہو یا پرسو ہو پولیس اپنا کام کرے گی لیکن آخر کار یہ گھٹنا ہوئی پچاس روپے اگر کسی کی جان کی قیمت ہو جائے گی تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آنے والے سمیں میں لوگوں کا گھروں سے نکلنا پشکل ہو جائے گا پولیس کو یہ چاہیے کیونکہ پکڑنے کے ساتھ ساتھ سماجی سکشت پر بھی جوٹ دیا جائے گی بلکل اور ہم کس دشا میں ہمارا سماج جا رہا ہے نشلی دوائیاں نشلی ٹیبلیٹ نشلی انجیکشن نشلی سیرپ اس کے عادی یوہ ہو رہے ہیں اس کی گرفتاری تو بہت ضروری ہے یہ جتنے جلدی ہو سکے پرشاستان اس کی گرفتاری کرے لیکن ساتھ ساتھ پرشاستان یہ بھی سنشت کرے کہ یہ جو نشے کی کھیپ ہے جو زلے میں پہنچتی ہے صرف گرڑی ہی نہیں باقی دوسرے زلے میں راجی سے بھی اس طرح کئی معاملے سامنے آئے ہیں اور یہاں پر بھی نشے کی خاطر ہی ہتھ آئے کی گئی ہے دھیان دینے کی ضرورت ہے راج کے ڈی جی پی کو بھی اس ورد دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ جھارکن میں جو نشے کی کھیپ پہنچ رہی ہے پرنٹا پرتی بند ہو اور تمام زلے کے اس پی بھی کڑی نگرانے رکھے اور جو بھی نشے کی کھیپ میں اور اس کی تذکری میں شامل ہوتے ہیں ان کو سلاکھوں کے پیچھے پہنچایا جائے اور اس یوک کی خاص کر کے جس نے مہس پچاس روپے میں ایک انسانی جان لیا ہے اس کے غرفتاری جل سے جلد ہو سکے بہت شکریہ بہت جان کاری کے لیے تمام جان کاری کے لیے آپ کا شرکانت لائک اور شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز لیون بھارت سچ ہے تو دکھے گا